ہائے ہائے جس کا نانا پوری دنیا کو قید سے چھوڑا میں آئے ان کو قیدی بنانے کی بات ہو رہی تھی کہا کہ تم یزید کے دربار میں قیدی بنا کے لے جاؤ گے رہی مر جائیں گے پانی نہیں پییں گے کھانا نہیں کھائیں کچھ پانی تو پلاو کم سے کم یزید کے دربار تک جانے گی ان کے اندر طاقت آ جائے اتنی پہتنا پانی تو پلاو بی بی میں تمہارے لئے تھنڈا پانی لے کر کے آئی ہوں یہ لو پانی ہے سیدہ زینب نے کہا تھنڈا پانی تھنڈا پانی لے جاپنا تھنڈا پانی ہمیں تھنڈے پانی کے نام سے بھی آج نفرت ہے یہ پانی تو اس وقت تو کیوں نہ لائی جب میرا قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہا تھا پانی کے لئے تو تھنڈا پانی اس وقت کیوں نہ لائی جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی لڑتے لڑتے پیاس کی وجہ سے باپ کے پاس پلٹ کر آیا تھا اور کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے چند قدرے بھی اگر آپ نے پلا دیئے میں عشقیہ کے لشکر کو ختم کر دوں گا میرے بھئیہ نے سوخی زبان اس کے موں میں ڈال کر تسلی دی تھی تب تو وہ پانی کیوں نہیں لائی تھی میرا علی اکبر تیر کھا کے شہی دو چھے بہی لے کا میرا محصول دنیا سے چنا گئے اس وقت تو پانی کیوں نہیں لائی تھی لے جا پانی ہمیں پانی نہیں چاہیے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں لے جا پنا پانی ہم پانی نہیں پییں گے خورت کی بیوی نے کہا بی بی میں نے بڑی منت کر کے پانی مانگا ہے اگر آپ میرا پانی قبول نہ کریں گے تو وہ میرا مزاق اڑائیں گے آپ کو آپ کی امین سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں مزاق اڑانے کا موقع نہ دیں سیدہ زینب نے امی کا نام سنا ماں کا نام سن کر نرم ہوئی اور ہر کی بیوی کا پانی قبول کر لیں ہر کی بیوی کو ساتھ لے کر کے چلی اور اس کے بعد نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی حضرت امی کنسوں بے ہوش ہو چکی تھی یہ سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ہے سیدہ شہربانو حضرت ربا حضرت لیلہ امام حسین کی تینوں بیویاں سواہ گجڑ چکے مولنے کی آئری گہری عورت کا سواہ گجڑتا ہے تو اس کو بھی دوپڑتے اڑا کے لوگ اترد میں بیٹھا دیں اس کو بھی لوگ اترد میں بیٹھا دیں اترد میں بیٹھو کہ تمہارا سواہ گجڑتے ہائے ہائے ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں ہوگی تھی سواہ گجڑ گیا ہے دوپڑتے بھی چھیل دیئے گئے دوپڑتے بھی چھیل دیئے گئے وہ بیویاں بیٹھ لیئے ہیں خوف و حراس کے کل کی صبح ہوگی تو کیا ہوگا میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے میرے کافلہ تو ساتھ چھوڑ گیا ہے وہ تو شہید ہو کر چندک کی را گیا اب ہمارا کیا ہوگا ایک زین اللہ بدین جو چودہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس کے سواہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں عورتیں ہی عورتیں ہیں کوئی نہیں صبح کا انتظار ہے اور صبح کی بڑی قیامت کا انتظار ہے سیدہ زینب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکی تھی بی بی زینب نے کہا سکینہ سے شہزادی سکینہ سے کہ بیٹے لو پانی پی لو تو پہلا سوال سکینہ نے یہ کیا خوفی میرے چچا باس کیا دریہ سے واپس آگے اس لیے کہ سکینہ کا سوال اس لیے تھا کہ پرات پر پانی لانے کے لیے حضرت عباس گئے تھے مگر ہو گئی تھی حضرت عباس کی شہادت تو شہادت کے وقت سرانے سے امام حسین بیٹھے تھے امام حسین حضرت عباس کے چیرے پہ ہاں پھر رہے تھے غازی عباس نے آنکھیں کھولی کھول کے کہا آقا حسین آخری تمنا دل کی یہ ہے کہ میرا لاشا یہی پڑے رہنے دینا اٹھا کر خیمے میں مت لے جائیں کہ کیوں کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کرایا تھا کہ بیٹی میں پانی ضرور لاؤں گا اب سکینہ مجھے جب تک نہیں دیکھے گی تو کم از کم انتظار کی وجہ سے سبر ہو جائے گا اس لیے مجھے سکینہ کے طرف مت لے جانا کہ کم سے کم اتنی دیر شہزادی سکینہ کو سبر رہے کہ میرا چچا اب آئے گا اور اب آئے گا اور اب آئے گا مجھے مت لے جانا مجھے یہی رکھ دینا دا کہ سکینہ کے سامنے میں شرمندہ نہ رہوں تو اباس علمدار گازی اباس کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا اور جناب گازی کو پھر وہیں چھوڑ دیا گیا حیرت اباس کو وہیں چھوڑ دیا گیا جا ان کی شہادت بھی تھی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جو حضرت گازی اباس کا مزا شہدہ سے دور پر ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میدان ہی کے اندر گویا کے دفن کر دیئے گئے میدان جنگ میں ہی آپ گویا کے دفن ہوئے ہیں اور شہدہ کی لاشیں جہاں دفن ہوئی ہیں اس سے کچھ دور پر گازی اباس کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ قمر بن حاشم باب الحوائج ان کے مزار پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے لکھائے ان کو باب الحوائج کہتے ہیں کہ وہ دروازہ حاجت پوری ہونے کا وہاں پر دعائیں بڑی مقبول ہوتی تو جیسے سیدہ سکینہ نے پانی کا کٹورا فپی کے ہاتھ میں دیکھا کہ فپی کہہ رہی کہ لے بیٹے پانی پی لے تو کہا کہ فپی میرے چچا گازی انباس فراد سے واپس آ گئے بی بیوں کے زخان پھر سے ہرے ہو گئے بی بیاں روڑے لگے اس لیے کہ بچے تو سادکی میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے نشدہ ہرے ہوتے چاہتے ہیں سیدہ سکینہ کو کہا نئی بیٹے تیرا چچا وہاں پر آئے جہاں سے پھر کوئی واپس پلٹ کر کے نہیں لاتا اب تیرا پاس کبھی واپس نہیں لائے گا خور کی بیوی پانی لائیے لو پانی پی لو پھر دوسرا سوال سکینہ نے کیا پھوپی آپ لوگوں نے پانی پی لیا سیدہ نے کہا نہیں بیٹے اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو پھر بعد میں بڑے کھائیں گے پییں گے بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو اس لیے بیٹی پہلے تم پیو ہم بعد میں دیکھیں گے سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو سکینہ تین نہیں بلکہ چار دن کی بھوکی پیاسی تھی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اٹھنے کی طاقت نہیں تھی پھر بھی پوری طاقتیں کھٹا کیا اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہوگا پانی لے کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی جہاں پہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاشے پڑی ہوئی تھی سیدہ زینب نے پھکڑنے کی کوشش کی کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو شہزادی کہاں جا رہی ہو ادھر کہا جاتی ہو اندھیرے میں شہزادی کو سکینہ کو اپنی گوت میں لیا اور گوت میں لے کر کے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو تو سکینہ نے بڑی ساتھی سے کہا شہزادی سکینہ نے بپی اممہ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پھلاو پھلاو آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے آپ بھول گئی ہیں پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ نہیں ہے بلکہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹا میرا بھائیہ علی اصدر ہے جب تم سنت پہ عمل کر گئی ہو سکینہ کو پانی پلا کے تو سکینہ پہلے اصدر کو پانی پلائے گی اس کے بعد سکینہ پھر پانی پیے گی یہ کہہ کہ سکینہ دوڑی ہے ٹوکر لگی ہاتھ کا پیالہ گی رہا اور پانی جو ہے وہ زمین پہ سائے ہو گیا سیدہ زینب نے کہا میری بیٹی تیرا بھئیہ ہر کی بی بی کا لائے ہوئے پانی کا پیاسہ نہیں ہے تیرے بھئیہ کو ساکھئے کوسر میں پانی پلا کے سہراب کر دیا ہے